بہت بڑی ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے کہ اس بار جو تیسری لہر کورونا کے آئی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ کہیں اس بار ان پر بھاری نہ پڑ جائے میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گا جو بلکل صحیح ہے ترک پورڑ ہے اور آپ اسے سہمت ہوگئے کہ پچھلی بار بھی آپ بچے تھے اس کے پہلے بھی آپ کورونا سے بچے تھے اور اس بار بھی آپ کورونا سے بچیں گے وشواس رکھئے جس دو طریقوں سے دو دور میں آپ نے کورونا جیسے جھنی لے وائرس سے اپنے آپ کو اپنے پریوار کو سرکشت رکھا وہی آپ کو اس بار بھی کرنا ہے کورونا کے نیموں کا پالن کرنا ہے چلے ٹائزر رکھنا ہے ماسک لگانا ہے گھر سے کم سے کم نکلنا ہے اور لیکن یہ یاد رکھئے کوئی بھی ہم لوگوں میں سے یہ مانگ نہ کریں کہ لوگ ڈاؤن چلے جائے گے بہت سارے آفیس بہت سارے بزنس روزگار دھندے بند ہو جائے گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا دیش پیچھے جائے ہماری آرتوکوستہ بڑی مشکل سے سبھلی ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے دیکھئے سب سے مہتوپور بات یہ ہے کہ کورونا ہے سردی کا وائرس جو خام پیدا کرتا ہے چاہے کورونا کا پہلی لاہر ہو دوسری لاہر ہو یا کورونا کا پہلا ویریٹ ہو یا دوسرا ویریٹ ہو یہ کورونا جو خام فیبلی کی ایک بیماری ہے فلو فیبلی کی ایک بیماری ہے اس لیے یاد رکھئے آپ کو صرف سردیوں میں آپ کو زیادہ محرت سے اور زیادہ سامدھری سے سرکشت رکھنا ہے سردیاں جیسے بیٹ جائیں گی فروری مارچ کے بعد میں اس کا اثر آپ دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا یاد رکھئے اگر آپ کو یاد ہو جون جولائی میں پچھلی بار اور اس کے پہلے بھی جون جولائی میں اس کا اثر کم ہوئی نہ تھوڑا شروع ہوا تھا کیونکہ جب تیز سورج ہوگا تو جھخام پہ اثر پڑے گا اور یہ وائرس جو کی جھخام فیبلی کی بیماری کو لے کے آتا ہے آپ کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا یاد رکھئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو بچانا اور یا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں اپنے پریوار کو بچا رہے ہیں تو مجھے پورا مشوا سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے لوگوں سے جیسے ہم لوگوں نے خات ملانا بند کر دیا تھا بھی لوگوں سے پھر سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا ہے ہاتھ ملانا بند کر دیجئے پھر سے ایک بار لوگوں نے ایک دوسرے کیا جانا بند کر دیا تھا بہت صحیح بہت اچھا ہو رہا تھا شادیوں میں بھیڑ کم ہو رہی تھی شادیاں بہت کم لوگ ہوتے تھے جل سے جلوس بلکل ہی بند ہو گئے تھے ویسا ہی کرنا پڑے گا یاد رکی ورک فرام ہوم چلے گا جس کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے لیکن لاغ ٹاؤن نہیں چلے گا لاغ ٹاؤن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ دوسرا یہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا دیش کی ارث ورستہ کے لئے بھاری پڑ سکتا ہے یہ لوگ ڈاؤن اس لیے ہمیں اس کی آوشکتہ نہیں ہے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سیفٹی خود کریں پچھلی بار بھی ہم بچے تھے اس بار بھی ہم بچے گے یاد رکھیں بس ساؤ دھنی پوری رکھ رہی ہے تا دیوان